بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سی ہوں گے میں ہماری زوان شیخ جبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنل دوستو ترکی کے والے سے آج بات کریں گے ترکی ورک ویزے کے والے سے بہت زیادہ ایشیوز آ رہے ہیں بہت زیادہ کومنٹس آ رہے ہیں کہ ہمارا ریفرنس نمبر آ جاتا ہے ریفرنس نمبر آنے کے بعد ہمیں آنا تولیہ والے کار نہیں کرتے ہیں پاسپورٹ واپس کر دیتے ہیں دوبارہ پاسپورٹ نہیں لیتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے اتنا ٹیم کیوں لگ رہا ہے یہ سوالے سے انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ کسی طرح انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو برواقع تر ملتی رہیں دوستو آج کال جو ترکی کے والے سے میں نے آگے بھی تقریباً ایک مینہ پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ ریشو بہت کم ہے ترکی ورک ویزے کے والے سے بہت زیادہ ڈیمانڈز ہا رہی ہیں فیس بک پہ دیکھیں بہت زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں یوٹیوب پہ ہوتے ہیں جی ترکی کا ڈش واشر چاہیے ہمیں چکن شاپ کے لیے چاہیے فلان چاہیے فلان بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اتنی سیلری ڈالر والی سائٹ سے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو آپ اپنے ڈاکومنٹ سارے جمع کرواتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آپ کو ریفرنس نمبر دیتے ہیں اور پھر آپ کو کال کرتے ہیں آپ ریفرنس نمبر آپنا پاسپورٹ واپس لے آتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ کو دوبارہ کال کریں گے کسی بندے کا مینہ گزر گیا ہے کسی کے چالیس دن گزر گیا ہے کسی کے دو مینے گزر گیا ہے کسی کے بیس دن گزر گیا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ مختلف کومنٹس آتے ہیں کہ بھائی ہمارا ا اپنا ٹیم گزر گیا میں جواب نہیں آ رہا ہے تو یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں آر ایڈیس پر ایک مکمل تفصیل سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کیسے ریفرنس نمبر کا ٹیم ہوتا ہے آگے کیا پروسسنگ ہوتا ہے اس طریقے سے مگر جب سے وہاں پہ ترکی میں ایک دو چار ویڈیو والا وہ ایشو بنا تھا اس کے بعد جو ورک ویزے کی ریشو ہے بہت زیادہ کم ہو گئی ہے بہت زیادہ ویزے دینے کم کر دی ہیں ریفرنس نمبر مل جاتا ہے آپ آپ کی فیز بھی ہو جاتی ہے ہر چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد جب وہاں پہ سارا سسٹم جاتا ہے سال کے طور پر کمپنی آپ کو ویزے دے رہی ہے کمپنی آپ کو کسی بھی کٹگری میں آپ کو ویزے دے رہی ہے وہاں سے آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس بیج دیتے ہیں اور پھر آپ یہاں سے اپنے ڈاکومنٹس لگا کے اناتولیا میں جمع کرواتے ہیں فیز پی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ریفرنس نمبر بھی مل جاتا ہے جب اس کے بعد گورمیٹ سدا پہ کام جاتا جو لیبر والا جو ادارہ جو کام کرتا ہے یا جو ویزوں کے والے سے کام کرتا ہے جو کمپنیوں کو ویزے دینے میں جس طریقے سے ان کا کام ہوتا ہے وہاں پہ جا کے کام رک جاتا ہے وہاں سے امپروول واپس نہیں آرہی ہے وہاں سے ویزے واپس نہیں آرہی ہے اناتولیا کو میل نہیں آرہی ہے کہ اس کمپنی کو اتنے بندے ہم نے دینے یا فلان کنٹری کتنے بندے دینے اس وجہ سے کام وہاں پہ رکا ہوا ہے اور بہت کم واپس میل آئے گی تو اناتولیا والے آپ کو کال کریں جب آپ ریفرنس نمبر آتا ہے آپ اپنے ایجنڈ کو دیتے ہیں یا آپ ترکی میں اگر آپ کا ایجنڈ آئی ہے یا یہاں پہ جو بھی اس کو آپ بیج دیتے ہیں جو ہمارا ریفرنس نمبر آگے ہیں وہ آپ کے دوبارہ باقی سارے ڈاکومنٹ جس میں وہ آپ کا پاسپورٹ بکچر ایفر سی یا جو بھی آپ کے برس اپکیٹ وغیرہ جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ لگاتا ہے اور بیج دیتا ہے اس کے بعد آگے جو کام ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ جو لیبر کا جو ادارہ ہے یا لیبر کی جو وزارت ہے وہ والے جو کام کرتے ہیں اس پہ سارا کام ہے وہاں پہ کام سارا رکا ہوا ہے وہاں زیادہ رش بھی ہے اور وہاں پہ سے جو ویزے نکلنے کی ریشو ہے نا وہ واپس میل کی کیا واپس جو اناتولیا والوں کو میل کرتے ہیں فلاں بندے کو یا فلاں کمپنی کے بندے کو ہم نے ویزا دے دی ہے جب وہ میل کریں گے تو پھر ہی آپ کو اناتولیا والے کال کرتے ہیں اور پھر آپ اپنا پاسپورٹ دوبارہ لے کے جاتے ہیں اور آپ کو ویزا ملتے ہیں یہ یہاں سے اناتولیا والے بھی آپ کو ریفرنس نمبر ہر چیز دے رہے ہیں مگر جو وہاں کا جو ادارہ ہے جو ویزے دیتا ہے یا جو سٹیم لگا تھا جو بھی وہاں پہ کام کرتا ہے وہ نہیں دے رہا ہے جب تک وہ اناتولیا والوں کو میل نہیں کریں گے یا وہ جو کمپنی کا مالک کا اس کو میل نہیں کریں گے جب تک وہ اپس میں ان کے کوئی جو ہوتا ہے جیسے آپ ریفرنس نمبر بیشتے ہیں تو وہ کمپنی والا جو بندہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ میل آپ کو بھی جب وہ ڈاکوم پھر وہ وہاں پہ ادارے میں جا کے وہاں سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بندے ہمارے ہیں کمپنی کے اور وہ ادارے والا کمپنی والوں سے رابطہ کرتا ہے ان کا سیک اور دا کمپنی کے جو کسی قسم کا مسئلہ یہ ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں جس وجہ سے ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے اور بہت زیادہ مسئلہ ہے اور ریفرنس نمبر کے بعد آپ کو کھال نہیں آ رہی ہے تو اس وجہ سے ایک طور ویزا نکلنگ جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ کام ہے وہ جو گورمیٹ سطح پر سم نہ کمپنی کا مسئلہ ہے نہ اناٹولیا والوں کا مسئلہ ہے کچھ دوست کہتے ہیں بھائی اناٹولیا والے ہمارے ساتھ یہ کریں فیصے لے لیتے ہیں بھائی اناٹولیا کا کام ہے آپ دن کو دس بار بھی جائیں گے نا آپ نے ڈاکومنٹس جمع کروائیں گے ان کا تو وہ تو نہیں کہیں گے نا آپ نہ کروائیں ان کا کام ہے آپ نے ڈاکومنٹس دینے انہوں نے جمع کرنے فیصے لے لینی ہے باقی جو کام ہے وہ اناٹولیا والوں نے ویزا نہیں دینا ہے میرے جان آپ کو نہ اناٹولیا والوں نے دینا ہے نا آپ کو کمپنی والوں نے ویزہ دینا ہے کمپنی نے سب سے پہلے آپ کو پیپر آپ نے بیجے ہی ہے تو آپ نے انیٹولیا میں جمع کروایا ہے کمپنی تو امبروول دے رہی ہے جو مین ادارہ وہاں کا جو ویزہ دیتا ہے یا جو سٹیم لگا تھا یا جو وریفائی کرتا ہے وہ والا ادارہ آپ کو ویزے نہیں دے رہا ہے وہ کمپنی کو اور انیٹولیا کو میل نہیں کر رہا ہے اور آپ کے ویزے نہیں آ رہے ہیں یہ گورن میٹس ادا پر ایشیو چاہ رہا آپ کا مسئلہ نہیں ہے اور نئی انیٹولیا کا مسئلہ ہے اور نئی کمپنی کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے مسئلہ بنتا ہے اور جو آپ کی فیس ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اگر آپ کو دس پندرہ بیس دن میں اگر کال نہیں آتی ہے نا انیٹولیا کے سمجھ لیں آپ کا ویزہ نائٹی نائٹ پرسنٹ کینسل ہے آپ کو ویزہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ جو کہہ دیتے ہیں نا اپیل کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ سب ٹیم پاس کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو ویزہ ملنا ہو پندرہ بیس حد حد جو انہ پچیس تیس دن کے اندر اندر آپ کو انیٹولیا والے دوبارہ کال کر دیتے ہیں اور آپ کو بلا لیتے ہیں کہ آ جائیں اور اپنا ویزہ پاسپورٹ لے آئیں اور ویزہ لے جائیں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے تو لہٰذا اگر آپ نے کسی اچھی کمپنی میں یا کسی اچھی ایجنٹ کے ثروع جمع کروایا ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور اگر ابھی بھی آپ نیکس جانا چاہتے ہیں تو کسی ایجنٹ سے بات کر لیں اس کو بتا دیں بھائی جی یہ مسئلہ ریشو بہت کم چاہ رہی ہے تو اس وجہ سے اگر میں اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی کال انشاءاللہ یا نیکس جو میں ویڈیو بناؤں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ جا کے مسئل کے طور پر آپ کا چکن کا ویزہ تو آپ کو کسی اور کام میں لگا رہے ہیں یہ کیا ایشو چاہ رہے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے میں ایک ویڈیو کال یا جب بھی مجھے ٹیم ملتا ہے تو میں اپلوڈ کروں گا وہ بھی انشاءاللہ اگر آپ کے ریلیٹڈ کو ایشو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ کسی نیٹ اپ اکساد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تاب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ